دوستو کیسا ہوتا اگر انسان اور بندر ایک ہی معاشرے میں اکٹھے رہتے وہ بھی ہماری طرح کپڑے پہنتے ہماری طرح چلتے پھرتے چمچ سے کھاتے انسانوں کی طرح ٹوائلٹ یوز کرتے کسی غم یا خوشی کا اظہار بول کر کرتے انسانوں کی باتوں کو سمجھتے اور ان کا جواب دیتے یقیناً یہ تمام سوالات آپ سب کے لیے تجسس کا باعث ہیں لیکن ایک اور شخص بھی تھا جس کے لیے یہ تمام سوالات چاہے تھا ہم سے بھی زیادہ کیوریوسٹی کا باعث تھے اور وہ تھے ونٹھروپ نائلز کے لاغ یہ ایک امریکن کمپیرٹیو سائکولوجسٹ تھے جو اس بات پر ذیسرچ کیا کرتے تھے کہ آخر جنوروں کے اندر کتنی انٹیلیجنس موجود ہے ان کے اندر اور انسانوں کے اندر کیا سیملیریٹیز ہیں کیا ڈیفرنسز ہیں کیا وہ انسانوں کے طور طریقے اپنا سکتے ہیں کیا وہ انسانوں میں رہ سکتے ہیں یا پھر وہ انسانی زبان سیکھ سکتے ہیں میز گرسی پر بیٹھ پر چمچ سے کھا سکتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب ڈھوننے کے لیے انہوں نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ پر فارم کیا اور یقینا یہ بہت ہی سٹرینج ایکسپیرمنٹ تھا انہوں نے اپنے سات ماہ کے بچے جس کا نام ڈونلڈ تھا اسے ایک دس ماہ کے فیمل چمپینزی جس کا نام تھا جی یو اے گوا اس کے ساتھ نو مہینے تک رکھا دونوں کے ساتھ ایک سبر تو کیا اور نو مہینے کے بعد اپنی فائنڈنگز یا اپنے مشاہدات ایک ریسرچ پیپر میں لکھے جنہیں سن کر آپ یقیناً حیران ہو جائیں گے سو سٹے ٹون اور واش دس ویڈیو ٹیل اینڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان فیوچر اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرا آپ سب سے ایک سوال ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کومنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیں گے کہ کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں بائی دو ویڈیو کے انڈ تک آپ کو اس کے جواب مل جائے گا دوستو کلاغ اور ان کی وائف یو ایس کی ریاست فلوریڈا میں رہتے تھے انہوں نے ایک دس ماہ کا فیمل چیمپینزی اڈاپٹ کیا اور نائن منس کے لیے اسے اپنے بیٹے دونلڈ جس کی عمر اس وقت صرف سات ماہ تھی اس کے ساتھ رکھا چیمپینزی کو چوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جانوروں میں سب سے زیادہ اکلمان سمجھا جاتا ہے آپ کی ایسانی کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اور بندر تقریباً ایک ہی فیملی سے ہیں اور ان میں صرف دوہ ڈیفرنسز ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس چیمپینزی کی دھوم نہیں ہوتی دوسرا یہ کہ یہ بندر سے تھوڑا سا زیادہ ذہین ہوتا ہے اب ان ہزبینڈ وائف نے اپنے بیٹے ڈونلڈ اور اس اڈاپٹڈ چیمپینزی رات کو سونے سے پہلے پیرنٹس جس طرح بچوں کو بڈ نائٹ کس دیتے ہیں بلکل ویسے ہی اس فیملی چیمپینزی گوا کو بھی دی جاتی حتیٰ کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ان دونوں کے لیے سیمیلر تھی کہ لوگ اور ان کی وائف نے یہ افسر کیا کہ پہلے چند مہینوں میں وہ چیمپینزی اس بچے سے زیادہ سیکھنے لگا خاص کر وہ سکلز جن میں کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی انوارڈ تھی جیسے چلنا بھاگنا کودنا یا پھر کلائم کرنا جہاں بچہ لڑکڑا کر چلنا بھی نہیں سیکھا تھا وہیں وہ فیمل چیمپینزی بھاگتا پھرتا اس ایکسپیرمنٹ کو ہر دن انتہائی احتیاط کے ساتھ پرفارم کیا گیا دونوں میں سے کسی کے لیے بھی کوئی سپیشل ایفرٹ نہیں کی گئی لیکن کچھ عرصے بعد حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے بچے کی طرح چیمپینزی نے بھی چمائش سے کھانا سیکھ لیا تھا گلاس سے پانی پینہ سیکھ لیا تھا انسانوں کے طرح چلنا اور انسانوں کے کافی سارے ایکشنز کو بھی وہ کاپی کر لیتا تھا جب پیرنٹس گھر پہ نہ ہو تو وہ ادھم مچاتا اور ان کی واپسی تک پورے گھر کا نقشہ ہی پدل کر رکھ دیتا بچوں کی طرح واکر کا بھی استعمال کرتا مختلف ورڈز کو رسپانڈ بھی کرتا تھا ان فیکٹ نائنٹی فائیو ایسے ورڈز تھے جن کو وہ رسپانڈ کر سکتا تھا اگر اسے کہا جاتا کہ اس ڈونلڈ تو وہ اس چھوٹے سے بچے کو چومتا اگر اسے کہا جاتا شیک ہینڈز تو وہ ہاتھ ملاتا لیکن اس نے کبھی بھی انسانوں کی طرح بولنا نہیں سیکھا وہ کبھی ایک جملہ تو کیا ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکا وہ خوش ہوتا یا اسے کوئی تکلیف ہوتی تو وہ بول کے نہیں بتا سکتا تھا بلکہ دوسرے جانوروں کی طرح ڈیفرنٹ ایکشنز کی صورت میں بتاتا اس کی ٹوائلٹ ٹریننگ بھی کافی سلو تھی شروع میں تو وہ کافی سارے سکلز میں اس بچے سے بہت آگے تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ لیک کرنے لگا خاص طور پر ان معاملات میں جہاں پر کچھ اکل یہ شعور کی ریکوائرمنٹ تھی نو مہینے کے اس ایکسپیرمنٹ کے انڈ پر کے لوگ اور ان کی وائف نے ایک ریپورٹ پبلش کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم جنوروں کو ہیومن بیہیویئر سکھانا چاہیں یا انسانوں کے معاشرے میں انہیں رکھنا چاہیں انسانوں کی طرح ہی تو یہ تقریباً ناممکن ہے وہ انسانوں کی کچھ حرکاتوں سکنات کوپی تو کر سکتے ہیں مختلف الفاظ پر اور جملوں پر ریسپونڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن نہ تو وہ کبھی انسانوں کی طرح بولنا سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری انٹیلیجنس کو پہنچ سکتے ہیں بلکہ ایک خاص لیمٹ تک پہنچنے کے بعد ان کی گروت رکھ جاتی ہے سو دس باز کے لوگز ایکسپیرمنٹ ای ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایف ییس لین لائک دس ویڈیو ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ